رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ رب کائنات عمد و سنام عدود لا معدود حضور نبی مکرم شفی معظم رحمت کائنات فخر موجودات پیارے کریم آقا احمد مجدبا حضرت جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی بارکہ وسلم آبدی بارگید بنیاز دیندر محبت و عقیدت داخل آج پیش کرنے تو بعد سامین اگرمی قدر عجدی محفل پاک دو نشبتہ آسلنے اکتے اکا کریم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر ملات شریف دنال منصوب و ملتبے سے اور دوسرا جناب نے بتائے دار العلوم اسلامی انگلستان مدینہ مدرسہ حفظ الكاری استاذ الحفاظ والکررہ جنابے حضرت مولانا کاری محمد اسلام مقادری رزری رحمت اللہ تعالی انہ دے یادگارے انہ دے حسان سواب آستوی پروگرامے اور اس مدرسے دے اندر داخلہ حفظ الكران دا ناظرت الكران دا باقاعدہ طورتے جاریوں ساریے اس سوالے دنال عزیزم محترم حافظ کاری محمد مبشر الحسن قادری رزوی زیدہ شرفوں نے اعتمامی نقاد کیتا زیند بزم رون کے محفل صوفی و صفا عاشق مدینہ عاشق رسول جنابے صاحب زادہ والا شان علی مرتبت صاحب زادہ پیر محمد زیار المصطفی رزوی صاحب صدر انجمن میلاد مصطفی خلیفہ مجاز درگاہِ علیہ مقدس صاحب علی شریف اور اصلا نبی پاک سرکار دے سارے غلام حاضر ہیں اللہ ساڑھا مل بیٹھنا خبول فرمائے لیڑے بندے ٹھولا گے بیٹھے ہو پرائے میر بانی چھڑ دیو عارف صاحب تو چونکہ بزرگ آدمی نے اس واس تیرہ نے شاید کو کمر دردہ مسئلہ ہوئے تو باقی نوجوان ہونا پرائے میر بانی تھوڑے تھوڑے کی ہو جو اینج بلکل مطلب آرشاہ ٹاٹو کے بیجنہ کسیوں جلسہ سنونا ہے یا محفر سنونا ہے بڑی نجاجت نیازمندی ہے دب دنال بانا چاہیدہ ہے نوجوان تھے ویسے بڑے ایکٹیو ہوکے بانا چاہیدہ ہے کوئی سرکار دی عظمت شان سنکے تو مچل کیا کھنا چاہیدہ سلوان اللہ ہاں جی اے ایڑا کید ہے نا ایڑا ندریہ نا سنو ملے ہے نا سرکار دی عظمت سنکے تے اینو مچل جانا اے ندریہ سنو گڑیاں بزارا چھو نہیں ملے آئے تی محمد پاک دیا یارا تو ملے آئے میں بہت لمبا چڑھ آواز نہیں کر رہا گا کہ تم سی تھک جاؤ بس آدھری مقصود ہے مقامی بندہ جمعے چوی سنے ہیں اور جمعے سنتے رہندے ہو بہرحال نبی پاک سرور عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے عظمت بارے گچنگی گیل سنکے نعرے تخبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غوثیہ علماء اہل سنت استاذ العلماء والفضلہ حضرت علماء مفتی محمد ذرفقار علی رضی ساہد کیولہ استاذ سب تشریف لے اہلم سہلا مرحبا اتنے کسی دور اے ای سوال تشریف رکھو ماشاء اللہ رہا انہوں نے بڑھ دی جا رہی ہے کیا بات اللہ اس برزم نے قبول فرمائے کاریس شاہب دلائی رہونا کہ انہوں نے دلائی بوٹا ہے اللہ پاک انہوں نے قبر دے اندر علاقہ داد رحمتہ برکتہ اور ثوابتہ فرمائے اللہ والے ہو سچی بات ہی ہے کہ ختم شریف ہوئی ہے ستامی محفل ملاد سے جا لینے ملاد شریف سبان اللہ کچھ انہوں نے ختم ہوئی ہے تامی محفل ملاد شریف گیرہ بھی گیرہ بھی شریف ہوئی ہے تامی نال نسبت ملاد شریف ملاد شریف کئی ملاد شریف ہے خدا نہ خواستہ کوئی غمی آوے پریشانی آوے ایسا تامی محفل ملاد سے جا لینے خوشی ملے ایسا تامی محفل ملاد سے جا لینے اللہ والے ہو اس کائنات میرے نبی پاک کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جیڑا گمیاں دے موقع دے کریے گم دور ہو جانتے نہیں خوشی دے موقع دے گیتا دے اللہ خوشی ہے جی برکت فرما دیندہ ہے لوگ سوال کرتے ہیں تو اڈی آر محفل محفل ملاد شریف ہوندیے ریکھو نا جی جلسے دے مطلب مدرسہ ہے داخلے دے اجراد آئے پروگرام اور مدرسے دے پروگرام محفل ملاد شریف دے ٹائٹل اسا دیتا ہے دیتا ہے ساڑا نظریہ ہے کہ جیڑی شہدہ تعلق نبی پاک دی ذات نہ لو جانتا ہے اللہ نو وہ شہدہ بھی پیاری لگ دیتے ہو جگہ بھی پیاری لگ دیتے لیٹے بندی آج تک نہیں سبان اللہ بولی ایک برہا سبان اللہ بولو آجو پھر بھی نہ نکلے دے پھر میں سے لوگ کوشش کریں کونوی سالے سواب کر دیا انڈیڑا بندہ چنگا پلا جیندہ جاگدہ ہوئے سامین اکرامی قدر ساڑا نظریہ ہے کہ جیڑی شہدہ تعلق نبی پاک سرکار دی ذات نہ لو جانتا ہے وہ جگہ بھی پیاری لگ دیتے ربن وہ شہدہ بھی پیاری لگ دیتے تو انہوں پتا ہے جی تو قرآن شریف دی پہلی وئی نازل ہوئی یہ تھا نزول کیڑی جگہ تو شروع ہویا یہ تو جی مکہ شریف ہے جی ایک پہاڑ نہیں بلکہ پہاڑ دے اوپر ایک غار اٹھو رابنے نزول قرآن دے اتضاف فرمائیے پہلی وئی شریف اٹھو نازل ہوئیے سوال کرو یا اللہ مکہ شریف اندر خانہ کعبہ تی مقام منا تی مزلفہ تی صفہ تی مروہ تی مدان عرفات تی چھوٹیاں یا اللہ اور بڑے بڑے مقام آتے مقدسات و منبرات نے کسی اور جگہ تنظوم قرآن دے تدا ہو جائیں دی علماء فرماندنی یقیناً جواب ہو ہی آئے گا گویا کہ رب نے فرمایا ذنیہ والے ہو غار احراء ہو جگہ ہے جس جگہ دمائے کہ میرے یار نے اپنی آیات زہری کا کثیر حیشہ رب رب کے نام کے وزیفے پڑے تصویر پڑیاں اس جگہ رو یار میں نشبت ہوئی ہے اس لاسے جگہ تنظوم قرآن دے تدا فرمائی ہے اور قیامت تک جتو جتو ذکر مصطفیٰ اندارانا نامنا ذکر زارے حرابی اندارانا ہے حسین اس وقت تعلق جوڑ نہیں پر یا اللہ کھانے 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 تو نظوم قرآن دے تدا ہو جائیں دی علماء فرماندنے گویا کہ رب نے فرمایا اگر قرآن میں کھانے تجازن کر دا لوگاتر قرآن دے پڑے عزمت والے فرمایا غارے یا اللہ تو نہ پہاڑ ریکھے نہ غار ریکھے نہ تو تدا فرمائی ہے اللہ فرمایا کہ جو میں قرآن نازل کرنا چاہے نا وہ تو نہ میں پہاڑ والتکی آئے نہ میں غار والتکی آئے میں تو محمد وہ پیار والتکی آئے جیسے میں کہ میرے یار نے وظیفے پڑے میں وہ جگہ ہی بڑی پسند آئی ہے اچھا جیسے پتھر تھے پہاڑ تھے گار دا تعلق تنشبت حضور کریم علیہ السلام دی ذات نہ لو جائے وہ تھی عزمت والا تھا جسے مومن دے تعلق دا دل دا تعلق نبی پاک سرکار دی ذات نہ لو جائے مجھے یہ اور نہیں کیتا نبی پاک سرکار فرمان پاک سرکار نے اہد پاڑ والے کہ فرمایا فرمایا یہ اہد پاڑ ہے یہ ہم سے معبت کاتا اور ہم یہ بندے بول سکتے کوشش دے اللہ تفیق دے گا تو انہوں بولن دی آ رہے یہ پاڑ ہم سے معبت کرتا اور ہم اس سے معبت کرتے ہیں اچھا حدیث شیف تے ختم ہو گئی تو انہوں نے غور نہیں کیتا کہ نبی پاک سرکار پتھر بھی پیار کرے تھے سرکار جواب ہے جو انہوں پیار ہی دیں دے اللہ پتھر ہے نا پتھر ہے مطلب سرکار دے فرما پتھر بھی سرکار پیار کرے نا اسی جواب ہے جو پیار ہی عطا فرمان ہے جو بندہ مومن ہوگے سرکار دے نام پاک دے نسبت نہ سرکار دے ذات پاک دے نسبت نہ ملاد پاک دے نسبت نہ ساڑھی محفل نہیں قبول ہو جائے اللہ والے ہو میں عظمت قرآن دے والن چند کرنا کریں گا اور زیادہ آواز خطاب نہیں کرنا لمبا چوڑا گفتگو سنا گے پھر دعا کریں گے انشاءاللہ نبی پاک سرکار دا فرمان اللہ علیہ السلام فرمایا کہ ہر قوم کو کوئی نہ کوئی فخر کرنا واستہ چیز ہوں دی کوئی قوم فخر کر دی ساڑھے کوئی ایٹم بمپ ہے کوئی قوم کہنے ساڑھی معیشت بڑی مضبوط ہے کوئی قوم کہنے ساڑھے کوئی لیڈر بڑے بڑے چنگے نے تو فرمایا کہ مسلمان قوم کو فخر کرنا واستہ اللہ دا قرآن ہے مسلمان قوم فخر کرے گی کہ ساڑھے کوئی اللہ دا قرآن ہے اور قرآن شریف و مقدس تے لا ریب تے لا عیب تے بے مشال تے شاندار تے جاندار اللہ دا کلام ربانی ہے قرآن شریف و مقدس تے لا رب کریم نے نہیں لیا اپنا امریکہ گیا تھے اوہ میرے دوست نا تو منہ لے گئے ایک ایسی لیباتری ہے جی جتھے قرآن شریف دے بڑے نسخے پہنے تھے بڑا ہی انتظام لوگ بیٹھے جناب اوپر کے درو گردانی کر رہے تھے میں نے پوچھا لیے دیارے غیر تھے غیر مسلم ملک تو تو سیکھ کر رہے ہو انہوں نے کہا جب آپ چالیس سال تک شعبہ قائم کیتا گیا ہے تحقیقِ قرآن دے نامتے اصلا قرآن شریف دے ان تک دو لکھ نسخے مختلف ملکان دے تو مختلف علاقے انت جمع کر چکے ہیں کہ قرآن شریف دے جگلتیاں کے نیاں کو نہیں انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے کہا جی چاڑیاں سالان جیسانو گلتیاں لبیاں قرآن شریف دے دو لکھ نسخے چھو وہ صرف ایک جگہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ رحمان نہیں لکھیا ابھی کسے لگتا قاتب دی گلتی تو رہ گیا چاڑیاں سالان جیسانو قرآن شریف دے کسے نسخے اندر کوئی گلتی نہیں لبیتا انہوں نے کہا جی کسی اور کتاب نا کمپیریزن کیتا ہے موازنہ کیتا ہے انہوں نے کہا جی انجیل دے نسخے بھی کٹھے کیتے نے انجیل دے دو سو نسخے آنے چون اصلا بھی ہزار گلتی ہیں کڑی ہیں اتبا تے باول پرام کتاب مل جائیں دی ایک مطلب مواقع بندہ ہے ورخ ہے تاریخ لی خنوالا انہیں کہا جی انہوں نے دی جیڑی ترہ اپنا دیگر انجیل تے ترہ تے زبور دی آیات نے انہوں نے ربط نہیں مل دے ایک انہوں نے اس کا کچھ اور کہہ رہے ہیں ایک انہوں نے اس کا کچھ اور کہہ رہے ہیں پر اللہ دا قرآن نزول قرآن دے زمانے تو لے کے آج تک اور آج تا لے کے صبح قیامت تا کہ شد و مد دنار قائم دائم رہے گا ایک قرآن شیف و مقدس کتاب ہے حضرت امام احمد الرحمبر رحمت اللہ فرمان دے کہ میں خابچ اللہ دا دیدار کیتا جو اللہ سنے دیشان دے لائے کے اللہ سنے دیدار تا فرمایا تو فرمان دے میں عرض کیتا یا اللہ تیری بارگچ یا تیرے قرب دا سب تو بڑا ذریعہ کیے تو رب کریم نے فرمایا کہ میرا قرآن میں عرض کیتا ہے یا اللہ قرآن شریف کوئی سمجھ کے پڑے یعنی ترجمہ نہ پڑے کیا کوئی عجمی بھی قرآن شریف پڑھ لے جنہا ترجمہ نہیں سمجھ دا تو قریم رب نے فرمایا کہ کوئی سمجھ کے پڑے یا صرف الفاظ ہی تلاوت کرے کوئی جویں جویں قرآن پڑھ دا جائے گا رحمت برکتیان منزلہ چڑھ دا جائے گا یہو قرآن جد باری اللہ تعالی ارشاد فرمان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تعالی ارشاد فرماندہ بے شک اسا قرآن نازل جی خود فرمایا ہے اسا اے دیف آزد دا جمع میں خود لمانگے اللہ والے ہو اے قرآن شریف ہو جدا قلب مصطفیات نازل ہویا ہے اور قرآن میں نے پاک نبی سرکار دیا موجزیاں میں چیک موجزائے سامینِ گرامِ قدر جس نبی پاک دے ایک موجزے دا تو اور قیامت تک کوئی نہیں اس نبی پاک دی پوری ذات دی مثال کی میں پہدا ہو سکتیے بلکہ ایک محبت والا دی نہیں کہندہ ایک قرآن خزانہ محمد دا سبحان اللہ جدو قرآن شریف نازل ہویا ہے نا کرنا چاہے اپنے لون دلنا آدھر قرآن اللہ اجبال اللہ رعیتا خاشیہ متصدیہ خاشیہ تیلہ پاڑا تے لرزہ تاری ہو گیا ارز کیتا ہے یا اللہ اگر قرآن ساڑتے نازل لے گا اثر ریزہ ریزہ ہو جوان اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن واسطے جیڑی شاہر نے منتخب فرمایا او قلب مصطفیہ ہو کیے او قلب مصطفیہ سوات شاعر کہندہ اے قرآن خزانہ محمد دعاو قرآن خزانہ پڑھئے پڑھئے جناب امنال ملکے پڑھو گئے نشاء اللہ نبی پاک سرکار دینا تغیی عظمت قرآن ویئے اے قرآن خزانہ محمد دعا کو ریان خزانہ محمد دعائے تھے او تے اس دی شاہی بس دی جو پئیے کل خدا آئی اے سارا زمانہ محمد دعا اے سارا زمانہ محمد دعا قرآن خزانہ محمد دعا اے سارا زمانہ محمد دعا قرآن خزانہ اور سنو قرآن شریف دعا اے جازت قرآن شریف دی بلندی دیکھ رایت ہے نون والقلم بما یسترون بما انتہ بینیمات ربی کبی مجنون یہ دی جنایت ہے سجا جملیہ دی ترطیب الفاظ دی خوبصورتی دادی قسم اٹھا کے آتا آج تک قرآن دی مثال پیشنگ کر سکے اور صبح قیامت تک ہو نہیں مینے اور قرآن شریف دی بقیدہ چار چیلنج کیتے ہیں اپنے منہ نوالے دو قرآن پاک نازلو یا کفار مکہ نے جناب ترہ ترہ دیا اچھے میگویاں کیتیاں انہا کہ محمد دعا اپنا کلام ماد اللہ نکلے کفر کفر نماشد اللہ دا کلام نہیں منظر من اللہ کلام نہیں اللہ تعالیٰ دے قرآن میں چیلنج فرمایا اگر تسا قرآن اللہ دا کلام نہیں یہ سمجھ دے یا معاشر الجنن وال انسین فرمایا اگر تسا سمجھ دے اللہ دے قرآن دے کلام اللہ اونے تو کوئی شک فلیاتو قرآن برگیاں تا سورتہیں لے آئے حضراء زمانہ بیت دا جارے آئے پر کدی اندر جررت اللہ دے قرآن دے مقابلے اندر تا سورتہ پیش کرتا گے قرآن نیپاگ نے تھوڑے اتھلے آکے چیلنج کیتا آپ قرآن شریف نے چیلنج فرمایا وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبِمْ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوْ بِسُورَتِمْ مِمِّسْلِحِ فرمایا اللہ دے قرآن دے کلام اللہ اونے تو اچھا کروالے ہو قرآن شریف دے مقابلے کوئی ایک سورتہیں لے آؤ حضراء زمانے بیت گئے نے کئی سال گدر گئے نے کوئی مقابلہ نہیں کر سکیا قرآن پاہ نے پھر اور ایک چیلنج کیتا چھوٹا چیلنج فرمایا فَالِيَا تُوبِ حَدِيثِمْ مِسْلِحِ اللہ دے قرآن اونے کتاب اللہ نہ سمجھنے والے ہو کوئی ایک آیت دے اللہ دے قرآن دے مقابلے اندر آجاؤ لیکن نہیں نہیں سمم دکملم ینفام لائر جہور زبان گنگیاں ہو جانی آنے کلمہ دیا سیاں یا خوشک ہو جانی آنے پر قیامت آجانی اللہ دے قرآن دے مقابلہ نہیں ہو سکنا بلکہ جدو حجم تے جے سامد دے لیازنل اللہ دے قرآن شریف دے سب دو چھوٹی سورت مبارکہ اِنَّا اعطوئینا کل کاؤسر فَسُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شانیا کا ہوا الابطر جدو نازل ہوئیے سرکار دے سیابانے اے سورت مبارک لیکن چمڑے دی خوبصورت تے صاحب سکنیاں چمڑے دیا پٹیاں دے قرآن شریف لکھا کاغذ دے لیسنا عدو ہے حجم تے ساڑا قرآن چاہ لیاں پا رہے نازل دس دس پارے عدد سے دی کے کوری بکری کھا گئی اُس دا صاحب تشریف فرما رہے ہیں پچھ لو اس وقت کاغذ دے لیسی با بول دیا پتیاں دے قرآن لکھے آندا یا چمڑے دیا سونیاں پٹیاں بنا کے مرمون منقش کر کے نقش و نگار کر کے سونی ترتیب قرآن شریف لکھا جاندہ بکری چمڑا کھا لیندی جی نہیں کھان دی حالت شیعہ درات کے اندر ساڑا قرآن چاہ لی ہے پر دا دس دیکھ اپر دی بکری کھا گئی اچھا پہلی بات ہے کہ بکری چمڑا کھان دی نہیں تے پھر کٹھے دس پارے ہی تے پھر بکری بڑی سیانی سی انہیں آخر دس پارے کھا دے پہلا نہیں کھا دا چوتا نہیں کھا دا نعوذ باللہ منعادلو خرافات والبکواسات بکول شخص ہے یعنی ساڑا قرآن چاہ لیاں پا رہاں دا ہے اے آخر دینے اور کہنے ایک پارہ پورے پورے قرآن جید دیتے لے کے امام مدی غارج بیٹھے کسی بھی تفاہ ہوتے ہو وہ کسی اتھے کی کرتے ہو کہ تو اڑا قرآن ہی تو اڑے کھوڑ نہیں ایک پارہ چاہ لیاں پا رہاں دے برابر ہوئے تو انہیں پڑھنواز نہیں اللہ دا قرآن مکمل نبی پاک صاحب دے کے گئے تھے اور پیرے پاک نبی سرکار دی آپ حیات تظاری دے آخری خطبہ دے چون جڑا خطبہ سرکار نے فرمایا میرے مننوالے دین میں تونوں دے کے جا رہے ہیں اوہ دینے بھی روشنے تھے اوہ دینے راتہ بھی روشنے اے انہوں نے شاک کرم نہیں لوڑ نہیں جناب اگرامی قدر سکت معمولیں جناب بطان جی کشان دے اندر کلام لکھیا جاندہ ہے کعب شریف دی پہشانی تے لٹکایا جاندہ ہے سرکار دے سیاپار دے کردنے سونے آن کیا سان لدہ قرآن رب دے گھر دی پہشانی دا جھو برنی بنا سکتے صورت جناب قوسفر صریف لکھی خان نے کعبی دی پہشانی تے لکھی گئی ہے اگرات ایک مہینہ گدر گئے آئے دو مہینے گدر گئے بڑے بڑے فسیح اللسان شاعر بڑے بڑے عربی دانتے جغرافیہ دانتے جناب بڑے بڑے باہر لسانیات شاعر میں عربی دے لیکن جنہوں اللہ دے قرآن دیا ایٹا دے نظر پہن دی مقابلے اندر کوئی جملہ نہیں لکھیا جاندہ حضرات ایک روائے دے مطابق چار مہینے گدر جاندے ایک راہ گدر گدریا جڑا عربی دے اندر بڑی مارد رکھن والا ہے اللہ دے کلام دیا آیات پڑھ کے کہندہ انہیں تھلے کے جملہ لکھیا اپنے کلام دے نال کہندہ ہے مہا دا کلام البشر ایک سے بندے دا کلام نہیں لگ دا ارشا والے خدا دا کلام انہیں وہ جملہ جس نے لکھیا حضرات اینہ یادرین اینہ کل کا اوسر فسن لیل ربی کا ونحر